موسیقی 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 مضیعتی نظر نہیں آتی کسی نے ان فرقہ پرستنظیموں پر پابندی کی مان ظاہر کی ہر بار کی خاموشے آنے والی نئی مصیبت کے لئے راستہ بنا دیتی ہے جب کسی ٹی وی سیریل یا فلموں میں محض ایک خاص جملہ جس پر کسی خاتون کی توہین ہوتی ہے تو مقدمے دائر کیے جاتے لیکن جب سے ہجاب کا معاملہ شروع ہوا ہے کالے سکول کے سامنے میڈیا انتظام یا فرقہ پرستنظیموں کے افراد حراسہ کرتے ہوئے دیکھے جا رہے لیکن پورا سماج معاشرہ خاموش ہے اگر پہلے ہی ان پر مقدمے دائر کرتے تو شاید دباؤ بنانے میں کامیاب ہو جاتے لیکن ہم نے بیٹیوں پر ہو رہے تمام معاملوں پر خاموش رہنے کی عادت بنا لیے ایسا نہیں کہ جو بھی ادارے تنظیم کمیٹی راشن باتی ہیں یا میڈیکل کیمپ رکھنے میں یا بار میں گھر گھر جا کر کھانے کے پیکٹس باتتے ہیں لوگ ڈاؤن میں کئی ساری تنظیم ادارے خل کر کام کرتے رہے جس پر حکومت نے بھی سرا یقیناً بہت بڑی بات ہے اور جب سماج کو معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے تب اس طرح کے خدمتیں خلق کرنے والی تنظیموں کا بڑا کردار ہوتا ہے اس طرح انجام دینا ضروری بھی ہوتا ہے پر کیا محض ہے اسے وقت میں ہی سرگرم رہے اور ہجاب معاملہ یا پھر اس طرح اور بھی معاملے ایسے وقت میں کوئی بھی تنظیم ادارہ نہیں نظر نہیں آتا یہ بھی بڑی تاجیب کی بات ہے کیا یہ سماج مسئلہ نہیں ہے کیا کسی مقصود قوم کا ہی معاملہ ہے جب حکومتیں خواتین کے حقوق یعنی کہ ماہلہ کے عدکار کا پاس و لحاظ رکھنے کی گوائی دیتی ہے تو پھر یہ زیادتی کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر فرد وہ سب کچھ کام کرنا چاہتا ہے جس میں صرف کسی طرح کا رزق نہ ہو میں زواوائی بٹور سکے اور ایک بات ہم نے یہ بھی سنی ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی عادت ڈالے لوگوں سے کام کے بدلے تعریف سننے کی عادت ایک نفسیتی بیماری ہے اور معاشرے کا اکثر طبقہ اس بیماری کا شکار بنتے جا رہا ہے تب ہی تو ایسا کوئی مسئلہ جس میں پولیس تھانے میں بلا کر کوئی سوال جواب نہ کرے ایسے کام میں کوئی بھی جانا نہیں چاہتا پھر بات اسے سویدان کی آتی ہے جس کا علم معاشرے کے اکثر طبقے کو نہیں ہے اور اگر کسی انتظامیاں کے عالی افسر نے طلب کیا ہے تو کسی جرم کا احساس ہونے لگتا ہے لہٰذا ایسے کاموں سے کنارہ کرنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے پر اقلیتی معاشرے کو یہ بھی سوال جانا ضرور ہے کہ اس کے آگے آپ کو راشن کٹ باتنی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اب مسئلے اور طریقے اور ہوں گے اور تم چاہو تو بھی ایسے مسئلوں سے کنارہ نہیں کر سکو گے اس لیے کہ تمہارے لیے ہر روز مسئلہ ایسا کھڑا کیا جائے گا جس سے تم بھی گرفت میں آ جاؤ گے اور اسی میں اُلَسْتے رہو گیا اگر ہم دوسروں کے معاملے میں مدد کے لیے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی اور آکر کھڑا ہوگا ورنہ اب جس طرح ہم سبھی الگ الگ ہی سوچ اور فکر سے متاثر ہو رہے ہیں معاملہ میرا نہیں ہے اور قوم کے معاملے میں تو کوئی جانا ہی نہیں چاہتا پھر دینی رہبر یا سیاسی رہبر یا کوئی جماعت نہ ادارہ کل ملا کر آج پھر مینگلور میں کچھ نوجوان مسلم لڑکی سے ہجاب کو لے کر بحث کرتے ہوئے دیکھا گیا ایک اور بات یہاں توجہ کے قابل ہے کہ بیٹیاں ہی ان فرقہ پرستوں کا جواب دے رہے اور یہ امت کی امید کیوں تصویر کہہ سکتے ہیں اس دوران جن بیٹیوں نے بھی آواز اٹھائی اور ہجاب کو نہ اتارنے کا فیصلہ لیا ہر جگہ پر فرقہ پرستوں کے سامنے آوازیں بلند کی یقیناً قابل فقرباد کہتے ہیں جہاں مردوں کو سامنے آنا تھا پر خواتین وں نے ان کالیج کی طلباؤں نے ان لڑکیوں نے ہی اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں پر وہ محلہ منڈل محلہوں کے ادھکار کے لیے لڑنے والی سرکاری تنظیمیں اور پرائیوٹ ادھارے اور خاص کر مسلمانوں میں بھی کئی ہیومن رائٹ کا نام لے کر تنظیمیں چلائی جاتی ہے کیا انہیں یہ مسئلہ انسانی حقوق کا نظر نہیں آ رہا کیا محلہ آدھکار والوں کو محلہ منڈل والوں کو محض تلاک یا گھروں کے جھگڑے ہی دکھائی دیتے ہیں آخرین علم حاصل کرنے والی بیٹیوں کے سروں سے ہجاب کو لے کر فرقہ پرست تنظیم کے ہزاروں نوجوان سڑکوں پر اتر رہے دکھائی نہیں دیتے مطلب سویدان اگر اجازت دے بھی رہا ہے لیکن کسی مقصود سماج کا معاملہ آئے تو سبھی اپنے آنکھیں بند کر لیتے بیٹیوں کے آوازیں سنائی نہیں دیتی معاملہ ایک انہیں عدالت میں فیصلے پر آ کر کھڑا ہے انتظام یہ ہے کالج کمیٹی ہوتی ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو ہندو تو آدھی کہنے والے ہجاب پہنے لڑکیوں کو ہراسہ کرتے ہیں کالج کمیٹی ہوتی اس کے باوجود اپنے آپ کو ہندو تو آدھی کہنے والے ہجاب پہنے اپنے لڑکیوں کو ہراسہ کرتے رہے تھے اس کا کیا مطلب آخر ان پر سخت کاروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے اور تمام معاشرہ بھی تماشائی بنا ہوا ہے خاموش ہے خود مسلم سماج ہی خاموش اختیار کیے ہوئے تو پھر فریاد کون کرے گا اتنا ضرور ہے کہ فرقہ پرستانزموں کی افرادوں پر پہلے ہی ہر شہر میں مقدمہ دائر کر ان کے خلاف اعتجاج کر مطالبے پیش کیے ہوتے تو شاید آج پھر رہنا آنے والے دنوں میں اس کی قیمت بڑے پیمانے پر چکانی پڑ سکتی ہے اور یہی آج کا پیغام اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ دن بہت نازوک ہے محلوں میں کون اجنبی آ رہا ہے یا جا رہا ہے آیا ہے تو کس مقصد سے آیا ہے اس جماعت کے ذمہ دار محلوں کے باشعور لوگوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے پر عمومان دیکھ آئے جاتا ہے کہ سب سے غفلت اسی معاشرے میں دیکھی جاتی ہے غلی محلے میں بھیگ مانگنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نشے باز ہوتے ہیں تو کچھ غیر قانونی کام کرنے والے تو کچھ ڈکیتی بھی ہوتے ہیں غیر کے ہو کر مسلمانوں کا لباس پہن کر بھیگ مانگتے رہتے ہیں کچھ فقیروں کا لباس پہنے دیکھے جاتے کچھ ویلچیر پر سپیکر کے ذریعے صدقہ زکاة کا مستحق ہونے کا ڈھونگ کر کے روپیے لوٹ کر لے جاتے ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے صدقہ خیرات پر بھی توجہ دے تو معاشرے کی کئی برائیوں کو روکا جا سکتا ہے مطلب اجنبیوں کو دینے سے بہتر ہے اپنے قریبی لوگوں کو جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں جو روپیے ان فریبی جھوٹوں کو دیتے ہیں روپیہ ان اپنے جاننے والوں کو دیا جائے صحیح جگہ روپیہ جانے کا سکون بھی ملے گا اور آجر بھی ملے گا بیلغام شہر کے اکثر محلوں میں جھوٹے فریبی لباس بدل کر گھومتے دیکھا جا رہا ہے کئی جگہ پر انہیں کچھ نوجوانوں نے پکڑ کر تحقیق کی تو ان کے نام کچھ ہو رہا ہے اور لباس فکیروں کا پہلے ہوئے اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے لیازہ ایک بار پھر نپانی درگاہ یہ ہاتھے میں بھیگ مانگتے بھی کچھ افرادوں کو پکڑا گیا ان سے جب پوچھتاچ کی گئی تو ان کے پاس ویلچئر بھی ہے اور ویلچئر کو دھکلنے والے کو یہ تنخواہ بھی دیتے ہیں پورے دن کے لیے ان کی ایک تنخواہ مقرر کی جاتی ہے اور اس سے عدا کر دیتے ہیں ان کی ایک ترکہ کاروبار ہے یہ لوگ گروہ میں رہتے ہیں نپانی میں ملے ان سے مزید معلومات یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ اور بھی ان کے افراد بیلغام شہر کے مختلف علاقوں میں گھوم رہے اب ان کا مقصد ہے کیا محض بھیق مانے کہ ہی رادے سے محلوں میں گھوم رہے یا پھر کسی اور ساجش کو انجام دینا چاہتے ہیں کیا یہ لوگ کسی پھر کا پرست تنظیم سے تو نہیں جڑے ہوئے ایسے تمام سوالات کا جواب تلاشنا ضروری ہے اور یہ انتظامیہ کا کام ہے پولیس کا کام ہے اور خاص گزاریش یہ ہے کہ اب تھوڑا چوکر نہ رہنا سیکھنا چاہیے بہت عرصہ ہم نے غفلت میں گزارا ہے کون اجنبی کیا مقصد سے آ رہا ہے اس کی تحقیق کرے اگر واقعی کوئی مسافر راستہ بھٹک کر آیا تو اس کی مدد بھی کرے لیکن دشمنوں کی ساجشوں کو سمجھو اور با خبر رہا کیوں کے ساجشوں کا دور ہے چوکر نہ رہنا ہم سب کو ضروری ہے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ ڈھوڑا مہدان ڈھوڑا مہدان ان کے ہاتھ میں ایسا بھیلچے رہے کیا آدمی ہیں عورت کتنے لوگ عورت کتنے بھرکے میں کیا بھگر بھرکے میں بھرکے میں موسیقی